ہیڈلائنز آپ نے جانی میں ہوں سادیا سامسنس سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ٹاکس فراڈ کی تحقیقات کے لیے ٹاکس فراڈ انویسٹگیشن ونگ انلین ریونیو قائم کر دیا گیا ہے ٹاکس فراڈ میں جانبوچ کر کم ٹاکس ظاہر کرنا یا ٹاکس باجبات کی کم ادائیگی کرنا شامل ہے آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ٹاکس فراڈ سے مطالقی خبر جس کی تحقیقات کے لیے ٹاکس فراڈ انویسٹگیشن ونگ انلین ریونیو قائم کر دیا گیا ہے جو ریونیو انلین ونگ بنایا گیا ہے اس میں ٹاکس فراڈ میں جانبوچ کر کم ٹاکس ظاہر کرنا یا ٹاکس باجبات کی کم ادائیگی کرنا شامل ہے بات کرتے ہیں یاسن نظر سے بتائیے گا اس سیل کے مطابق یا ونگ کس طرح سے کام کرے گا اور کس طرح سے انویسٹگیشن کی جائے گی کیونکہ ترمیمی سیلز ٹاکس 1990 اور ترمیمی فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ایکس دوہزار پانچ ہیں اس میں فراڈ کی تقیقات کے لیے ٹاکس فراڈ انویسٹگیشن ونگ جو ہے اس کا بقائدہ نوٹسکیشن جاری کیا گیا ہے لینڈ ایڈ ریونیو کے تیج یہ کام کر رہا ہے اور ایس بی آر کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے کہ ٹاکس فراڈ میں جو جانبوچ کا ٹاکس ظاہر کرنا یہ ٹاکس واجبات کی کمی جو ہے وہ شامل ہے جس پہ یہ دستاویزار کے پتابے کی کام کرے گا اور ڈیوٹی پر ٹاکس پریڈٹ کے لیے زیادہ دعویٰ کرنا دیوٹی ٹاکس ریٹائن جو ہے وہ فائل کرنا ٹاکس فراڈ میں شامل ہونا بلت دستاویزار معلومات اور اس طرح کے جو چیزیں ہیں ڈیٹا جو ہے وہ فراڈ میں شامل ہوگا ہو اور رینگ میں انٹیلیجیسٹ اور زیادی یونیٹ اور جیٹا الکرانزک یونیٹ جو ہیں وہ بھی ہوں گے رینگ کو کسی بھی شخص یا افراد کمپنی سے الیکٹرانیک انوائز جو ہے وہ سلب کرنے کا بھی اتحار ہوگا اور انوائز سے کمپیٹر آئیز نظام کے ساتھ ریال ٹائم میں چیکنگ بھی کیسا جا سکے گی اور جیلی دستاویزار دینے والے کو سالانہ چیوری خدا ٹیکس کا سو فیصد جرمانہ بھی ہوگا غلط یا جیلی دستاویزار جو ہوں گی وہ دینے والے کو سپیشل جاج پانچ سال تک جو قید کی سزا بھی دے سکے گا یہ اس میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ شامل کی گئی ہے اور ایک ارہ روپے تک ٹیکس کیوری کی صورت میں قید کی سزا دس سال تک بھی دی جا سکی ہے تو یہ انتائی اہم فیصلہ جو ہے ترمیمی سیل ایکس انیس سو نوے اور دو ہزار پانچ میں جو کی گئی ہیں اور اس کے مطابق انویسٹیگیشن ونگ لینڈ ایوی نیو کے تیر ٹائم کیا گیا جی بہت شکریہ حسین ازر خبر کی تفصیل آپ نے فرام کی